موسیقی معزدادنی کرام الحمدللہ تمہا الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی والی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپٹلز میں ہیں زیر علاج ہیں اللہ تبارک و تعالی سب ہی کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے ندرین کرام یقینا جو صحت کی دولت کی قدر نہیں کرتے بظاہر کہا جاتا ہے نا انسان بھی کیا چیز ہے دولت کو پانے کے لیے صحت کو کھو دیتا ہے پھر اسی کو پانے کے لیے صحت کو پانے کے لیے پھر دولت کو کھو دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا صفر تو انسان بساوقات اتنی بے احتیاطی کرتا ہے اپنے صحت کے معاملے کے اندر کہ اسے غزاؤں کے اندر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ایک چھوٹی عام سی غزائیں ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں وہ استعمال کرتا ہے اسے یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ یار میں جو غزہ استعمال کر رہا ہوں یہ غزہ مجھے کس طریقے سے استعمال کرنی چاہیے مثال کے طور پر جیسے عام سی ایک چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ انڈا یعنی کہ مرغی کا جو انڈا ہے وہ ہم نے کیسے کھانے ہیں انڈے کیسے کھانے ہیں ہر گھر کے اندر یہ غزہ صبح تقریباً بریک فاسٹ میں استعمال کی جاتی ہے جو جم کرتے ہیں ایکسسائز کرتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں بساوقات یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کمبینیشن کرنا چاہیے ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے کہ ظاہری باتیں اس غزہ کے استعمال کرنے کے فوائد ہمیں کیسے حاصل ہو ماں ہیں اب کہتی ہیں ہم اب بچوں کو روزانہ ایگز کھلاتی ہیں یعنی کہ انڈے کھلاتی ہیں اس کے باوجود البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 بچے جو ہے وہ سہت مند نہیں ہوتے ان پر غزہ لگتی نہیں اچھے اورگینک اور فری رینج انڈے بھی ہم لیتے ہیں پھر بھی باوجود اس کے کہ ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا پہلے زمانے کے اندر مائیں جو ماشاءاللہ پروپر طریقے سے انڈا کھلاتی تھیں بچے کسی کو فلو ہوتا بیمار ہوتا تو دادیاں نانیاں کہتی ہیں بچے کو یا کسی بزرگ حکیم صاحب کو کہہ دیتے کہ بچے کو انڈا عبال کر دے دو اور اس کے اندر کالی میرش ڈال کر دے دو تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے لیکن وہ کرتے اور ماشاءاللہ سہت مند ہو جاتے لیکن آج کی جو مائیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جلتی سے انہیں جو ہے غزہ کی طرف تو جاتے ہیں لیکن اب اس کے بعد بے احتیاطی جو ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں کرتے خاص طور پر جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے بیماری کی وجہ غزہ کا کمبینیشن درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی بیمار ہوتا ہے انسان غزاؤں کے اندر خاص طور پر یہ جو انڈا ہے اس کو کھانے کے بعد ہمیں کونسی چیزیں ہماری لیے مزر ہیں سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں انڈا کھا کر فورا پانی پینا انڈا کھا کر فورا کالڈرنگ پینا اسی طریقے سے انڈا کھا کر کوئی دھنڈی چیز فورا کھا لینا یہ آپ کو بجائے صحت مند بنانے کی آپ کو بیمار کر دے گا اسی طریقے سے اگر کوئی ماشاءاللہ ایسا شخص ہے جو اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا تو ہے یار میں انڈے کھاؤں لیکن ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیئے یار کالیسٹرول لیول جو ہے آپ کا ذرا ہائی ہے آپ تھوڑا سا کالیسٹرول کے معاملے میں پرحیز کریں اب اس کے لیے اب وہ دل تو چاہتا ہے یار انڈے کھائیں آپ کھائیں کیسے تو اس کے لیے ماشاءاللہ پھر یہ طریقہ کار ہے کہ انڈے کی زردی میں نکال لی جائے اور اس کی سفیدی پروٹین جو ہے وہ لیا جائے لیکن اس کو اتنا نہ اوبالا جائے اتنا نہ اوبالا جائے کہ وہ اتنا سخت ہو جائے کہ وہ میدے کے لیے بھی مشکل ہو جائے حضم کرنا تو کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو بہتر طور پر کھاتنا چاہتے ہیں انڈے کو تو زیادہ اسے نہ اوبالیں کہ اس کے فوائد کو خاص طور پر مائیں اگر بچوں کو کھلانا چاہتی ہیں اور تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اسے ایک تو یہ کس وقت کھلائیں ایک تو صبح کے وقت میں یا پھر رات کو سوتے وقت اچھا صبح کے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد عمومی طور پر لوگ کھنڈی چیز نہیں استعمال کرتے اس کے بعد چائے وغیرہ پیتے ہیں گرین ٹی پیتے ہیں اس کے بعد یعنی کوئی نہ کوئی صبح کے بریک فاست کے اندر چائے وغیرہ تو چلتی ہے خاص طور پر ایشی طبقے کے اندر یقین جانے کئی ایسے شگر کے پیشن ہیں جن کو ہم نے کہا ہے کہ یار چائے چھوڑ دو بھائی یار نہیں اچھا ہے آپ کے لئے یورک ایسٹ کے مریضوں کو کہا لیکن چائے نہیں چھوڑ دے چائے کے ساتھ ماشاء اللہ کا بڑی گیری دوستی ہے تو اس لیے خاص طور پر ہمیں اس چیز کا خاص طور پر صبح کے وقت میں کھانا چاہیے اور رات کے وقت میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے رات کوٹ کر پانی بہت کم لوگ پیتے ہیں خاص طور پر رات کے بعد اس کے پر پانی نہیں پی جاتا تو پھر وہ انڈا آپ کو فائدہ دیتا ہے تو اس لیے ایک کام اور دوسرا خاص طور پر وہ لوگ جو کولیسٹرول کے مریض ہیں وہ اس طرح سے استعمال کریں ہارٹ کے پیشن ہیں وہ اس طرح سے استعمال کریں لیکن اپنے ڈاکٹر کے ساتھ سے مشورہ بھی کر لیں خاص طور پر بس اوقات بہت سی بہتیاتی بھی ہو جاتی ہیں مختلف لوگ مختلف اچھا چیزوں سے الرجی بھی ہوتی ہے اس ملک کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے خاص طور پر ہم جو ایشین طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں چاہے بنگلہ دیس سے چاہے انڈیا سے چاہے سری لنکا سے چاہے پاکستان سے تو امیمی طور پر جب یہاں آئے ہیں تو یہاں آنے کے بعد بہت سی چیزوں کی ان کو بہت سی چیزوں سے ظاہری باتیں ڈائیگنوز ہوئے ہیں ان کو الرجی ہوتی ہے خاص طور پر بچے ہیں جو جن کو ایکسیما ہے جن کو خارش ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کو سوڑا سا جو ہے انڈے سے بچانا چاہیے یا وہ بچے جن کو خاص طور پر یہ جو بڑے ہیں جن کو الرجی ہے تو اسے اسے بچنا چاہیے